ہے کہ ہم جنہ ہاؤس کا ایک چکر لگائیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا کیا گیا ہے اور یہاں کیا حشر ہوا ہے افسوس ہے بہت افسوس ہے اگر افسوس سے زیادہ جو اصل میں ایموشن ہے نا وہ ہے دکھ کا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ جنہ ہاؤس کے ساتھ کس قسم کا پرتاک کر دی ہے کون ایسے لوگ ہیں جن کی ایسی سوچ ہے ایسی سوچ ہے کہ یہ یہاں پہ آکے یہ کام کر سکتے ہیں ابھی میں کسی کو اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو چیز ہے نا کہ آدمی آگے یہ ہو گیا کام ہم تو یہ ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے یہ چیز تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آئی کہ یہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس جو جنہ صاحب کا گھر تھا وہاں جا کے اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت دلی دکھ ہے اور بہت افسوس ہے اور جن لوگوں نے یہ کرایا ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کو ہم سارے دوست پرزور آواز میں اس کی کنڈم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل دے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے یہ اس قسم کی چیزیں ایک ریشنل ایسیٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے جن لوگوں نے یہ پلان کر کے کرایا ہے ان کو کیسے کردار پہنچایا جائے یہ پاکستان کی آئندہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے آپ یہ سوچیں کہ پہتر سال ہو گئے پاکستان کو بنیں کبھی اس طرح کی چیز ہونے کے علاوہ کسی نے سوچی بھی نہیں کرتے دولفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزا دی دی تھی تھی کی ultimate سزا بن نزید صاحبہ کو اڑا دیا گیا نواز شریف صاحب جیل میں تھے مریم بی بی کو وہاں اندر ان کو ملنے گئیں تو ان کو وہاں پہ پکڑ دی اور کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا ایسی ایسی لوگوں کو سزائے ملیں مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی کبھی سوچا نہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں کسی کے گھر میں گسنا اس ملک میں ہماری تہذیب میں اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح سے حرکتیں کرنا جو ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اللہ ان کو اللہ ان کو عقل دے سمجھ دے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہاں اندہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پھر نظر مینے چاہیے یہ پنجزر سال کے بعد یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اس کو اب پاکستان انشاءاللہ تمام آئندہ کی یہ وقت آ رہے ہیں اس میں ایسی چیز قطید ہی ہے دیکھیں پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ہم سب لوگوں کا بڑا کردار ہے دس سال زندگی کے تو میں نے اکیلے نے دیئے باقی یہ خاکبانی صاحب ہیں جبانہ صاحب ہیں ان چودی صاحب ہیں کتنا وقت ہم نے دیا کس لیے دیا ہم نے اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک نئے ملک کی نئی مثال بنائیں ہم نے اس لیے یہ اپنا جان نہیں دی اپنی محنت نہیں دی اپنا ٹائم نہیں دیا ہر دعوے پہ لگا کے ایسی چیزیں کروانے کے لیے اور یہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں ہم نے ساری جو اپنی جد و جہد کی سب کے ساتھ ہم نے اپنی الیکشن میں پیس فولی کیا کبھی بھی تشدد نہیں ہوا پہلے پی ٹی آئی کی کسی جلسے میں لاکھوں لوگ آیا جلس ہونا ایک نہیں ہوا سینکڑوں جلسے ہوئے مگر کبھی بھی اس طرح کا اس طرح چھوڑیں آپ کوئی تشدد کا واقعہ پیش نہیں آیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اس لخت پر نکل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کو ہم سب لوگ کرنم کرتے ہیں یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی عوام کو اس اس جگہ پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ان کے دماغوں میں اس طرح کی نفرتیں بھر دیں کہ وہ آخر میں ان سے یہ کام کرائے جائے جانگی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ابھی تک مضمت نہیں کی وہ پاکستان کا لیڈر کہتا ہے اپنے آپ کو تو جناہ ہاؤس جلنے کی مضمت نہیں کی گی اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ذمہ دار ہیں اور اس ہی نے جلو ہے دیکھیں یہ لوگ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے اندر آئے ہیں کسی نے نہیں کہا ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم کسی اور کے لوگ یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ہی ورکرد تھے اور پیٹے احسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے پاکی ان کی لیڈرشپ خان صاحب یہ ان کا کردار ہے کہ وہ کیا جنگل صاحب آپ کو نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ کر دیں یہ آج یہ موقع نہیں ہے ایسی کوئی سیاسی بات کرنے کا یہ صرف ایک مضمت یہ موقع ہے کہ اس کو دیکھ کے اور خان صاحب یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ہو جائیں سیاست میں جو کشید کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں تک حالات آپ پہنچے ہیں تو آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں گے اور دوسرا آپ بھی خان صاحب کے دوست رہے ہیں کوئی انہیں اس موقع پہ نصیحت کریں گے کہ یہ سارے سیاسی کشید کی سے اور حالات سے باہر نکل سکیں دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری خان صاحب سے نہ صرف سیاسی بابستگی تھی دوستی بھی تھی مگر وہ ایک بات سال دو سال پہلے ختم ہو جاتی اس کی اپنے اپنی وجوہات تھی مگر یہ جو چیزیں ہیں اس کو تو اس کنڈیمیم کر سکتے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ لوگوں کو اس سے سبق سیکھیں گے اور اس طرح کی چیز پر کبھی نہیں اچھا صرف کس تحریک انصاف میں آپ تھے وہ قرم اب تحریک انصاف کا جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے آپ اس بات کو اس کا بات میں ہے کہ تحریک انصاف جو اب ہیں اس پر پابندی لگنی چاہیے سکال ادم کرا رہا اور ایسا کیا ہوا کیوں دیکھیں میں میں یہ 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 بات جو ہے اس کی اوپر میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا میں ایک بات میں ضرور کہوں ہوا کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو سو فیسے دی پابندی ہونی چاہیے اس طرح کی حرکتوں پر پابندی ہونی چاہیے فائلنس پر پابندگی ہونی چاہیے اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کیف کردار پر پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پر کبھی فیر سے نہیں ہوگی جنگی صاحب جب عمران خان نے وزیراعظم بنے ہیں تو سب سے پہلے پی ٹی وی نے جب ان کو دکھایا ان کا تو سب سے پہلے کمرے میں بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اتنے قریب بھی تھے تو کیا کہیں گے مذہبت کیوں نہیں کی عبیدہ گزنے صاحب میں کچھ نہیں گئے تھا میرا خان صاحب سے جو ایک کنیکشن تھا وہ کچھ عصہ پہلے ٹوٹ گیا اس کی اپنی وجوہات تھی اس میں آج جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب اللہ سب کو تو آپ سر میں اس موقع پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بی انگر پلیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین کرے دل جو ہے وہ خون کے انصور ہوتا ہے دو ایلیمنٹس کے حوالے سے کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ جناح صاحب کی ریائش تھی اور دوسری جو ہے کور کمانڈر کا گھر جو ہے آپ اگر یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ جب تک جاہاں ویزٹ نہیں کیا تھا تو یقین کرے ان چیزوں کا کام از کام اندازہ نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں ان کے ویزٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں پلیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اس کے جو لوگ لوگوں کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کون لوگ تھے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میڈیا دکھانے کے حوالے سے بھی کاثر ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں ترین صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر ویزٹ کیا اور اس ویزٹ کے حوالے سے جو مضاہمت کی ہم سب مشترکہ متفقہ طور پر اس کی مضاہمت کرنے ہیں آخر میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہ بھولے کوئی نہ بھولے کہ یہ پاکستان افواج جو ہیں ان کا کیا کردار ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی ہماری سب کی خاطر پہلے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں گولیاں ان کو لگتی ہیں پہلے یہ ہر وقت بارڈر پہ پاکستان کی بچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بھی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم آئی شرم بھی دلوائی جائے گی اور آئندہ ایسے حرکت نہیں ہوگی یاد رکھیں پاکستان افواج ہی ہیں جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیٹ کر رہے ہیں اچھا ترین صاحب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہیں اور پوری قوم کو فخر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اور اتنی مضمت کی جائز باقی کی وہ کم ہے ترین صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ جہاز لے کر نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے کیا آپ جہاز لے کر نکلیں گے کئی لوگ گتارنے کے لیے دیکھیں میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا اپنی لیے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے پہلی بہت کچھ دے دیا تھا یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی آواز آئے سنی جائے جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا ایک کوشش تھی افسوس یہ ہے کہ وہ کوشش ہے جو ہے آخیر میں آکر یہاں پہنچے